ذکر حیل ویت کے نام کا دھوکہ نہ کھا جائے سمجھنا ہے یا نہیں کیونکہ بعض مجلسیں ہوتی ہیں عیسالِ ثواب کے لیے لیکن جس مجلس میں آنے والا جوان بے دین ہو جائے نمازوں سے دور ہو جائے تو اس میں عیسالِ ثواب نہیں ہوا یہ بچارے جو عیسالِ ثواب کی مجلسیں کرتے ہیں کم سکرم اتنا سوچیں کہ ہم اپنے مرہوم کو عیسالِ ثواب کر رہے ہیں یا خدا اللہ خاصتہ نقصان پہنچا رہے ہیں اگر ایسی مجلسیں کی گئی کہ لوگ بے پرواہ ہو گئے لوگ بے دین ہو گئے لوگ بے خبر ہو گئے لوگ مجلسوں سے دور ہو گئے لوگ اہلِ بیت کے طرز زندگی سے دور ہو گئے لوگ اہلِ بیت کی پاکیزگی سے دور ہو گئے ہیں تو یہ سالِ ثواب ہوگا ایسے یہ سالِ ثواب ہو یعنی مجلسوں سے بھی سالِ ثواب ہوگا کہیں نہیں ہوگا یہ سالِ ثواب بلکل نہیں فرش آزا بھی شاید ہوگا بلکل نہیں ہوگا جو اس لئے کہ مقصد نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے اگر مسجد بھی بنائی جائے توجہ کریں یہ نمونہ بتا دو تھا کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آرہا ہوگا تو قرآن کی بات پر یقین آئے گا اگر مسجد بھی بنا دی جائے لیکن مسجد کا مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو رسول اللہ کے راستے سے دور کیا جائے اور رسول اللہ کے مسجد میں نہ آنے دیا جائے تو اس مسجد پر لانت ہو وہ مسجد توڑ دی گئی اس مسجد کو کیا کہا گیا احسن دو مسجد ہے ضرار توڑ دو کیونکہ وہ مسجد تو تقوی کی بنیاد پر نہ رکھی گئی ہے اسے توڑ دو فرق کیا قرآن نے فرق آگا بیان کیا کہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر رکھی جائے یا وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر نہیں تفرقے کے لئے رکھی جائے تو جو کام تقوی کی بنیاد پر ہو وہی موتبر ہے جس مجلس میں جس ممبر پہ جس فرشہدہ پہ جس مسجد میں جس زبان سے جس خطابت سے ذکر اہلِ بیت تقویٰ کے ساتھ ہو رہا ہو کوئی سالِ ثواب ہے یہ قانون ہے یہ میرا اپنا قانون نہیں عزیزو ہم جو ہے ہزاروں مجلسیں پڑھنا ہیں لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے تو قبول نہیں ہے سیدھی سیدھی بات دو دو چار کی بلکل سات بات تقویٰ کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی قبول نہیں یہ قانون ہے یہ اتنا واضح قانون ہے لیکن اتنے دھوکے دیئے گئے کہ ہمارے جوان اس واضح قانون کو بھی بھول گئے پہلے ہی انسان کے پہلے ہی بیٹے نے یہ قانون سمجھا دیا تھا کہ اے میرے بھائی تیری قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی ہے کہ تیرے پاس تقویٰ نہیں ہے قرآن کہتا ہے آدم کے دو بیٹے حابیل و قابیل حابیل کی قربانی قبول ہو گئی قابیل کے قبول نہیں ہوئی قابیل لیکن میں تمہیں قتل کر دوں گا مار دوں گا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو کہاں مجھے کیوں قتل کر رہا ہے تو اپنی مشکل حل کر رہا ہوں میری قربان تیری قربانی میری وجہ سے تو قبول نہیں ہوئی ہے جرم میرا تو نہیں ہے تیری قربانی اگر قبول نہیں ہوئے تو تیری مجھے سے قبول نہیں ہوئے اگر تقویٰ کے بغیر قربانی دو گے اگر تقویٰ کے بغیر مجلس پڑھو گے اگر تقویٰ کے بغیر فرش بچھاؤ گے اگر تقویٰ کے بغیر شاعری کرو گے تقویٰ کے بغیر یہ واضح ہے یہ ساری چیزیں بلکل واضح ہونا چاہتا ہے تمام مؤمنین میں کیونکہ بہت دھوکے دیے جا رہے ہیں عزیزوں بہت ہی اچھے جوانوں کو پاکیزہ جوانوں کو اہل بیت کے چاہنے والے جوانوں کو راہ اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بنیادیں ہم نہیں کیے ہیں ہم نے تو یہ بنیادی مسائل ہوں لہذا فابیل نے کہا اگر تُو مجھے مارے گا اور میری طرف ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کر دے تو میں ہاتھ نہیں بھاؤں گا کیونکہ بھائی کے پتھر کا جواب پتھر نہیں ہوتا بھائی ہے جو بھی ہو لیکن میرے باپ کا بیٹا تو ہے تو اگر تُو مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھائے گا قرآن یہ کہتا ہے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا لیکن میں تیری مشکل حل کر دوں کہ یہ سمجھ لے کہ میری وجہ سے تیری قربانی رد نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف اور صرف متقین ہی سے قبول کرتا ہے اور متقین کے سوا کسی سے قبول نہیں کرتا